السلام علیکم یوٹیوب کی تمام فیملی کو زلفکار علی وبر کے جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج پھر آفاق احمد صاحب کی ایکٹیوٹیز کی بات کر رہا ہوں بارہ رب الاول اور گیارہ رب الاول مستقل ایکٹیوٹی میں رہے پورے شہر کے دورے کرتے رہے جو مختلف کیمپس تھے مختلف تنظیموں کی طرف سے نہ صرف ماجر قومی مومنٹ کے بھی کیمپ لگے ہوئے تھے بارہ رب الاول پر جشن کا سما تھا ماجر قومی مومنٹ نے بھی بہت ساری جگہوں پر شہر میں کیمپ لگائے تھے اور اس کا جشن منایا تھا لیکن اس کے ساتھ جو دیگر تنظیمیں تھیں جیسے کہ سنی تحریک تحریک لبک پاکستان ہے جیسے کہ یہ اہل سنت وال جماعتیں یا کیا نام جمعیت علماء پاکستان ہے دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں بہت ساری جماعتیں ہیں پیپس پارٹی نے لگایا تھا دوسرے نے تو وہ تمام کے پاس مذہبی ہم آہنگی کے لیے اور وہ شہری پیغام کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے اور ان سے عقیدت کے لیے وہ اس کا پاس جاتے رہے اور آپ اس میں شہریوں میں محبت کا پیغام پہنچاتے رہے اور اس حوالے سے کچھ اور بھی مزید چیز ہوئی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا آپ سے گتارش ہے کہ چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائپ نہیں ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا تھا پروگرام بہت شکریہ ڈسکرپشن والے لنک فالو کر لیں تو آفاک احمد صاحب ساروں کے پاس گئے سب کے پاس گئے اور سب کو کہا کہ ایک ہو جاؤ جس طرح ہم حضور کی عظمت کے لیے حضور کی خوشی کے لیے اور حضور کی ملاب کے لیے ایک ہو کر ہم یہاں پر کٹھے ہوئے اور جشن منا رہے اور خوشیاں منا رہے اسی طرح ہم کراچی کے مسائل کے لیے بھی ایک ہو سکتے ہیں اور کراچی کے آواز بن سکتے ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں اتارا جائے گا ہمیں ہی حل کرنے پڑیں گے اور ہمیں ہی یہ کیلرٹک کی گنڈا گردی جو بدماشی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی جو سوئی صدرن گیس کی گنڈا گردی اور بدماشی آپ کیلرٹک سے بھی زیادہ بدماشی ہو گئی ہے اس کے لیے ہمیں ہی آواز اٹھانی پڑے گی اور دیگر مسائل جو کچھرے کے ڈھیر جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں جو کھلے مین ہول یہ سب مسائل کا حل ہمیں خود ہی نکالنا پڑے گا اور اس کا مسائل کا حل جب نکل سکتا ہے کہ جب ہم ایک ہو سکے ہیں نہیں تو یہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹھ دیں گے یہ ہمیں تقسیم کر دیں گے کبھی شیعہ اور سنی میں کبھی سندھی اور مہجر میں کبھی بلوچ اور پتھان میں یہ ہمیں تقسیم کر دیں گے کبھی کراچی اور ہیدر آباد میں تو ہمیں جو ایشیوز ہیں اس پر ایک ہو کر ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی باقی ہر کسی کے اپنی قومیتیں ہیں اپنا تشکھوں سے اپنے نظریات ہیں اور اپنی جماعتیں ہیں اپنا منیفیسٹو ہے وہ سب چیزیں اپنی جگہ لے کر چلیں لیکن جہاں کراچی کا ایشیو ہے جہاں دیگر شہروں کا ایشیو ہے جہاں پر قومیت کا ایشیو ہے جہاں پر اس صوبے کا یا اس ملک کا ایشیو ہے وہاں پر ہم سب لوگوں کو ایک ہو کر بات کرنی پڑے گی اور ان مسائل پر وہ لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ جو کرپٹ نہیں ہے جس طرح کہ آفا قیمد ہے ان پر کبھی کوئی کرپشن کا چارجز نہیں ہے انہوں نے کے لیٹک سے کبھی بھتا نہیں لیا آفا قیمد میں انہوں نے کبھی وارٹر بورڈ میں اپنے لوگ نہیں بھرتی کروا ہے آفا قیمد نے کبھی انہوں نے کے ڈی اے میں اپنے لوگوں نہیں بھرتی کروا ہے کبھی کے ڈی اے سے بھتا نہیں لیا کبھی سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی پہ انہوں نے بھتے کی خواہش ظاہر نہیں کی انہوں نے کبھی سوئی گیس والوں سے کمپرومائز نہیں کیا پیسے لے کر انہوں نے کبھی سندھ سالڈ ویسٹ منیجمنٹ والوں سے کبھی پیسے نہیں لیا تو یہ کھل کر بات کر سکتے ہیں ان کا کردار پاک ہے ان کا ماضی پاک ہے ان کا جو پرزنٹ ہے آفا قیمد صاحب کا وہ پاک ہے ان کرپشن سے بلکل پاک ہے کسی بھی قسم کا ان پر داگ دھبا نہیں ہے بدنوانی کا داگ دھبا نہیں ہے کسی بھی قسم کی کرپشن کا یا برائی کا داگ دھبا نہیں ہے ان پر کوئی بھتے کا الزام نہیں لگا سکتا ان پر کوئی دیگر چیزوں کا الزام نیگٹیو میں نہیں لگا سکتا تو آفا قیمد صاحب کی بات یہ درست ہے کہ کراچی کے لیے یہاں کے مسائل کے لیے ہم سب کو ایک ہو کر آواز اٹھانی پڑے گی وہ چاہے سندھی بولتے ہوں وہ چاہے اردو بولتے ہوں وہ پنجابی بولتے ہوں یا پشتو بولتے ہوں بلوچ ہوں یا گلگتی ہوں وہ کیلٹرک کے ظلم اور سوئی گیس کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور آواز اٹھائیں اور ان مقدس تحوار پر بھی جس طرح لوٹ شیڈنگ لائٹ کی ہوتی رہی گیس کی مستقل بندش رہی گلیوں کے آگے کچھرا پڑا رہا جس طرح واتر بوٹ کی ہٹ دھرمی رہی جس طرح مین ہول کھلے رہے اے تو اس طرح مسائل حل نہیں ہو سکتے اس چیز کے لیے کم از کم اس ایشو کے لیے کم از کم میں کہتا ہوں کہ سارے کراچی کو بلکہ پورے سندھ کے لوگوں کو آفا قیمت کے پیچھے چلنا چاہیے آفا قیمت کا ساتھ دینا چاہیے آفا قیمت اس مسئلے کے لیے آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہے آفا قیمت اس مسئلے کے لیے آپ سے نوٹ نہیں مانگ رہے آفا قیمت اس مسئلے کے لیے آپ سے نظریہ چینج کرنے کا نہیں کرے آفا قیمت اس مسئلے کے لیے آپ سے پارٹی چینج کرنے کا نہیں کرے آفا قیمت آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے آفا قیمت یہ نہیں کرے کہ آپ اپنا فرقہ تبدیل کر لو مذہب تبدیل کر لو اپنی قومیت تبدیل کر لو نہیں کرو لیکن کم از کم سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو اور جو انصاف کے لیے لڑر آئے یعنی کہ جیسے آفاق احمد کراچی کا بیٹا بن کر لڑر آئے انصاف کے لیے اور حقوق کے لیے تو اس کا کم از کم اس معاملے میں سات دو آپ تو آفاق احمد مضبوط ہوگا تو کراچی کے مسائل حل ہوں گے اور کراچی کے لوگوں کی زندگیوں میں سکون پیدا ہوگا بارہ ربیل اول تو گزر گیا بارہ ربیل اول کا جشن تو ہر مسلمان نے منایا بلکہ مسلمانوں کے علاوہ یہاں پر جو شک کمیونیٹی ہے جو کرسچن کمیونیٹی ہے جو ہندو کمیونیٹی ہے انہوں نے بھی ان کا جشن منایا اور کیوں نہ منایا حضور کی ملاد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے رحمت اللہ العالمین ہیں پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور جو آج پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے جہاں ہم بین بھائی بن کر رہتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہمیں اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی تھی کہ کوئی آپ سے کہ میں ساتھ رہ رہا ہو آپ اس پر جبر نہیں کر سکتے کسی ہندو پر کسی عیسائی پر کسی کرسچن پر کسی آپ سکھ پر کسی پر جبر مذہب کی بنیاد پر نہیں کر سکتے اس پر جبری بندش نہیں لگا سکتے وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے آپ اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں دلیل کی بنیاد پر اگر وہ قائل ہو جائے ادروائز ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر آپ اس کو ساتھ نہیں پیش آ سکتے تو یہی پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا آج آفاق احمد صاحب بھی اس سے ملتا جلتا پیغام دے کر گئے کہ کراچی کے ایشیوز کے لیے کراچی والوں ایک ہو جاؤ سب ایک ہو جاؤ اور ایک ہو کر آواز بنو تو پھر یہ دیکھنا کہ الیٹک کے بدماج بھی بھاگ جائیں گے یہ سوئی گے اس کے بدماج بھی بھاگ جائیں گے یہاں پر چوبیس گھنٹے فل پریشر کے ساتھ گیز بھی ملے گی اور سستے داموں ملے گی یہاں پر لائیڈ بھی ملے گی چوبیس گھنٹے اور سستے داموں ملے گی یہاں پر آپ کو پولیس والے بھی تنگ نہیں کریں گے اور کوئی مین ہول میں بچہ بھی گر کر نہیں مرے گا کوئی روڈ ٹوٹاوہ نہیں ہوگا اگر آپ نے آفا قیمت کے ساتھ آواز میں آواز میں لائی اور اس کراچی کے بیٹے کا ساتھ دیا اگر آج آپ نے آفا قیمت کو مایوس کر دیا تو کل پھر آپ گلانی کرنا کہ آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے آپ میری بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں اور کتنا نہیں کرتے وہ ساری کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دیجئے گا چینل اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تھا تو کائنلی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں مجھے فیل وقت دیجئے گا اجازت اللہ حافظ